اسلام علیکم دوستو اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ہر بندہ ڈاؤنلوڈر کی وجہ سے بہت پریشان ہے کچھ ڈاؤنلوڈر ایسے ہوتے ہیں جو فری ہوتے ہیں لیکن فاسٹ نہیں ہوتے ہیں انہوں نے لیمیٹڈ سپیڈ دی ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ کسی کام کے نہیں ہے اور کچھ ڈاؤنلوڈر ایسے ہوتے ہیں جو آنلیمیٹڈ سپیڈ تو دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو کچھ ٹائم کی لیمٹ دے دیتے ہیں کہ آپ اتنے ٹائم تک استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کے ٹرائل اس کے بعد اس کی ریجسٹریشن کروانی پڑتی ہے جی ہاں دوستو آج میں ایسے ہی ایک ڈاؤنلوڈر کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں جس کا نام ہے آئی ڈی ایم یعنی کہ انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ مینیجر جو کہ تیس دن کا ٹرائل جلتا ہے اس کے بعد آپ کو ریجسٹریشن کروانی پڑتی ہے اب دوستو آپ کو ریجسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب بھی اپ ڈیٹ ہوگا آپ اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں فری میں اور دوستو میں آپ کو بتاؤں گا ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنا ہے اگر آپ نے ہمارے سافر کے مطلق تمام ویڈیوز نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں ہے پہلے لیسن سے آپ دیکھنا شروع کریں تاکہ آپ کو سافر کے مطلق بہت ساری معلومات مل جائے یہ جو ڈاؤنلوڈر ہے اس کو بھی سافر کے ساتھ ہی جوڑا جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ سافر ڈاؤنلوڈ ہوں گے تو موبائل میں فلیش کیے جائیں گے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے آئی ٹی ایم کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کیسے انسٹال کرنا ہے اور جو اس کا کریک ہے وہ آپ نے کیسے کہاں پہ اس کو سیو رکھنا ہے یا انسٹال کرنا ہے یا آپ کو پروڈکٹ کی کہاں سے ملے گی یہ ساری چیزیں اس کمپیوٹر سکرین پہ جا کے آپ کو میں دکھاتا ہوں لیکن دوستو کمپیوٹر سکرین پہ جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں ان پہ ٹائم سپینڈ ہوتا ہے آپ دوستوں کی رہنمائی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں مینج کرنے کے لیے ایک ٹائم کا بڑا حصہ درکار ہوتا ہے تو اس ٹائم کی قیمت سو رپیہ نہیں ہے سو رپیہ میں یہ اتنا سارا ٹائم مینج نہیں ہو سکتا تو آپ دوستوں کو یہ سکرین پہ نمبر نظر آ رہا ہوگا بینک اکاؤنٹ آپ ایک سو رپیہ بطور چائے کے یا کافی کے مجھے سینڈ کر دیں تاکہ ایسا ہماری حوصلہ افضائی ہو اور آپ دوستوں کو مزید ایسی ٹرکس کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں آپ دوستوں کے لیے سو رپیہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن آپ ہمیں سینڈ کریں گے تو ہماری بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہو سکتی ہے اب چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر تو ابھی دوستو ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ آ چکے ہیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری جو نئے ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے مل جائے تو اگر دوستو یہ ویڈیو آپ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کا پیج بھی لائک کر کے فالو کر لیں اس ویڈیو کی اوپر دوستو آپ کو فالو کا بٹن نظر آ رہا ہوگا جلدی سے فالو کر لیں اب دوستو میں جو بتا رہا تھا آپ کو آئی ڈی ایم سب سے پہلے آپ اس کے بارے میں جان لیں کہ وہ ہے کیا یہاں پہ گوگل پہ آپ آئی ڈی ایم لکھ کے سرچ کریں گے تو وہی چیز آئے گی اس کا یہ آئیکن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو فل کہتے ہیں انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ مینیجر یعنی شارٹ میں آپ آئی ڈی ایم کہتے ہیں اب جب یہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ ٹرائل میں ڈاؤنلوڈ ہوگا یہ دیکھیں انہوں نے بقائدہ ہمیں بتایا ہوا بھی ہے کہ آپ نے تیس دن چلانا ہے اس کی کوئی پرائس نہیں ہے اب دوستو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے آپ سے کسی نے کام کروانا ہے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کیسے کام کرتے ہیں تو آپ اس کو اپنا ایک تجربہ دکھائیں گے ویڈیوز کی صورت میں یا اس کے سامنے کام کر کے دکھائیں گے تو وہ آپ کا ایک ٹرائل ہوگا اس طرح یہ بھی آپ کو دکھانے کے لئے تیس دن کا ٹرائل دیتے ہیں کہ آپ ہماری پروڈاکٹ استعمال کریں اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو پھر آپ اس کو بائے کر لیں تو پرچیزنگ دوستو کافی مہنگی ہے اس وجہ سے میں آپ کو فری میں یہ سارا لائف ٹائم کے لئے ریجسٹر کر کے دینے لگا ہوں وہ بھی اگر اپ ڈیٹ آئے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے جیسے اپ ڈیٹ آتی رہے گی ویسے ویسے آپ اس کو اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں تو لنک دوستو ڈسکرپشن میں ہے جب آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے دیکھیں اس وقت یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو چل رہی ہے وہ سکس پوائنٹ فور ون اور اس کا بیلڈ ٹو ہے ٹھیک ہے یہ اس وقت لیٹسٹ چل رہی ہے میرے پاس میں نے ابھی ریجسٹر نہیں کیا یہ آپ دیکھ لیں اور اس کی اباؤٹ میں بھی جا کے دیکھ لیں یہ دیکھیں یہاں پہ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے لیٹسٹ وریان انسٹال کیا ہوا ہے اور اباؤٹ آئی ڈی ایم میں جا کے بھی چیک کریں یہاں پہ سکس پوائنٹ فور ون بیلڈ ٹو ہے یہ کتیس مہی تو ہزار بائیس کو شاید انہوں نے ریلیس کیا تھا خیر اس چیز سے ہمیں کوئی لنک نہیں ہے اور ابھی یہ ریجسٹریشن میں اگر آپ یہاں پہ جائیں گے تو وہ ہم سے ایک فرڈکٹ کی مانگے گا تو وغیرہ جو بھی ہے اس کا سسٹم ہمیں فری میں کرنا ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں سکرول ڈاؤن کر کے یہ آپ کو ایک آپشن مل رہا ہے یہاں سے آپ ڈریکٹ اس کی زپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ٹورنٹ کے ذریعے ڈاؤنلوڈ کرنے چاہتے ہیں تو یہ ٹورنٹ والا لنک بھی انہوں نے دیا ہوئے اب میں ٹورنٹ کے علاوہ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس لنک کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ڈاؤنلوڈ نہ ہو ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو بڑا آسان سا تھا جیسے ہی میں نے کلک کیا اور یہ سامنے آ گیا لیکن آپ کے پاس اگر ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگا تو گوگل کروم آپ کو اس جگہ پہ ڈاؤنلوڈ پہ وہ خود بخود کرنا شروع کر دے گا تو اس کو میں سٹارٹ کرتا ہوں یہ جب تک ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا مزید کچھ آپ کو معلومات دے دوں جب دوستو آپ اس کو انسٹال کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایکسٹینشن میں ایک ایکسٹینشن شو ہونی ضروری ہے اگر یہاں سامنے شو نہیں ہو رہی تو اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ شو ہونی ضروری ہے اگر ایکسٹینشن شو نہیں ہو رہی تو لنک ڈسکرپشن میں ایکسٹینشن کا بھی دیا گیا ہے تو آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے تو اس پیج پہ آ جائیں گے اس پیج پہ آنے کے بعد یہاں پہ یہ ابھی آ رہا ہے remove from chrome تو یہاں پہ آپ کو آ رہا ہوگا add from chrome تو آپ نے add پہ کلک کرنا ہے یہ ایک چیز ڈاؤنلوڈ کرے گا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہ خود بخود add کر کے اور یہ interrogation یہاں پہ add کر دے گا یعنی extension جب تک یہ extension add نہیں ہوگی تو آپ کوئی بھی یعنی یہاں پہ میں ایک ویڈیو پلے کرتا ہوں اسلام علیکم یہ دوستو میں نے ویڈیو کو پلے کیا اور یہ دیکھیں اوپر اس نے ہمیں یہ download کا option دے دیا ہے تو یہ آپ کو download کا option کبھی نہیں آئے گا جب تک وہ extension install نہیں ہوگی تو یہ میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ اس بھائی جو نومی چوہان ہے اس نے request ڈالی تھی کہ idm crack کے ایک ویڈیو بناو تو یہ اصل میں بیسک ویڈیو تھی اس کو جلدی بنا لینا چاہیے تھا میرے ذہن سے نکل گئی تو اچھا ہوا اس بھائی نے یاد کروا دیا اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آئے یا جو بھی پریشانی آئے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کمنٹ نہیں کرتے اور دوستو lesson 11 کے لیے یہ ہے lesson 10 آپ کو lesson 11 کے لیے نیچے کمنٹ کریں کہ 11 lesson بنانا چاہیے اور کس topic پر بنانا چاہیے اور اب یہ دوستو download ہو چکا ہے اس کو open کرتے ہیں بلکہ یہاں پہ open نہیں کرتے میں اس کو extract کر لیتا ہوں desktop پہ یہ ویسے ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں میں ابھی extract نہیں کر رہا پہلے یہ antivirus کو ہم بند کر لیتے ہیں آپ دوستو کو پتا ہے یہ جو crack ہوتے ہیں یہ وائرس شدہ ہوتے ہیں تو اتنا وائرس نہیں کہ آپ کے سسٹم میں کوئی مسئلہ بنا سکے اب اس ساری چیزوں کو ہم جہاں سے باہر نکال لیتے ہیں یہ ساری چیزیں باہر آگئی میں اس کو ایک folder بناتا ہوں اب دوستو ڈی ایم میرا iology перیکل ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے تو ہمیں یہ چیز انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر دوستو کی مانگ رہا ہے آپ کا ایکسپائر ہو چکا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کنٹرول پینل میں جانا ہے ان انسٹال اے پروگرام اور یہاں پہ جو آئی ڈی ایم ہے اس کو جب آپ ان انسٹال کریں گے یہاں پہ وہ آپ سے ایک اپشن مانگے گا ڈیفارٹ یا فول تو آپ نے دوستو فول کے اوپر کلک کر کے ان انسٹال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کمپیوٹر کو ایک دفعہ ری سٹارٹ کرنا ہے ری سٹارٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ والا سیٹ اپ انسٹال کرنا ہے جو اس وقت لیٹسٹ ہوگا جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت کے حساب سے یہ سیٹ اپ انسٹال کرنے کے بعد آپ نے یہ پیچ کی اوپر کلک کرنا ہے اب آپ نے ونڈو چیک کرنی ہے تو ونڈو کون سی ہے 32 یا 64 یہ رائٹ کلک کر کے یہاں پہ پراپرٹی میں آپ نے جانا ہے اگر یہاں سے کچھ لوگوں نے وہ شارٹ کٹ دیا ہوتا ہے یہ دسکیں پی سی کے ساتھ ایک چھوٹا سا تیر نہیں نظر آرہا یہ دیکھیں گوگل کروم کے ساتھ یہ چھوٹا سا تیر نظر آرہا اس کا مطلب ہے یہ شارٹ کٹ پڑا ہوا ہے اوریجنل نہیں ہے اور یہ جو اوریجنل ہے جن کے پی سی کے ساتھ چھوٹا سا تیر بنا ہوا ہے ان کو اس پی سی کو اوپن کر لیں اور یہاں سے جو پی سی ہے اس کی پراپرٹی میں جائیں گے تو سیم چیز نکل آئے گی یہ دیکھیں 64 بٹ ہے اب ہم نے 64 بٹ کو اوپن کرنا ہے تو اس کے نیچے پاسورٹ بھی ہے 123 مجھے تو پتا ہے کیونکہ میں کافی ٹائم پہلے کا استعمال کر رہا ہوں تو اس کو ہم ابھی ریجسٹر کر لیتے ہیں 123 اب دوستو انٹی وائرس آپ دیکھیں ابھی تک آف ہے یہ آف نہیں ہوگا تو یہ انسٹال بھی نہیں ہوگا ابھی یہ دیکھیں انسٹال ہوگا اور ہمارا یہ خود بخود اوپن کر دیتا ہے ویب سائٹوں کو ہمارا اب جو آئی ڈی ایم ہے وہ یہاں سے غائب ہو گیا ان پروگراموں سے نکل گیا ہے اب ہمیں یہاں سے آئی ڈی ایم کو اوپن کرنا پڑے گا اور اب دیکھیں یہاں پہ ریجسٹریشن کی جگہ پہ کریک بائے وہ آ گیا ہے جنہوں نے ہمیں یہ کریک کیا ہے اب یہ لائف ٹائم کے لیے کریک ہو چکا ہے کوئی اس کو دوبارہ ہمیں اب یہاں سے آپ نے اپ ڈیٹ نہیں کرنا اگر آپ کو اپ ڈیٹ پر ویڈیو چاہیے تو نیچے کومنٹ میں بتائیں کہ اپ ڈیٹ کیسے کرنا ہے کیونکہ جب آپ یہاں سے بلکہ میں بتاتا ہوں یہ ہیلپ اس کے اوپر جب آپ یہاں سے اپ ڈیٹ کریں گے تو آپ سے پھر وہ کی مانگنی شروع ہو جائے گا تو پھر آپ سے اپ ڈیٹ کا بھی مسئلہ آ سکتا ہے تو اس لیے جب تک یہ آپ نے ریجسٹر کیا ہوئے اپ ڈیٹ نہیں کرنا اگر آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے نیچے کومنٹ کریں اور بتائیں کہ کیسے اپ ڈیٹ کرنا میں اس پر ایک ویڈیو بنا دوں گا یہ دوستو چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی امید ہے آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دوستو ایک سو رپیا میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ساتھ میں آپ کو اکاؤنٹ کا نمبر نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر بھیج دیں سو رپیا کوئی بڑی بات نہیں ہے ان ویڈیوز کے لیے یہ بہت ساری معلومات آپ دوستوں تک ٹرانسفر ہو رہی ہے اور دوستو مزید کس ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے وہ بھی نیچے کومنٹ میں بتائیں اور لیسن الیون کے لیے بھی نیچے کومنٹ میں لیسن الیون لاجمی لکھ دیں اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اے ایچ موبائل اور ریفریجریشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بات